اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم نے بہت سے اپنے پیاروں کو اس دنیا سے کھو دیا کوویٹ کی وجہ سے اور لیکن انہوں کے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کا انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی بکشش و مقفلت فرمائے آمین اور ان کے درجات بلند فرمائے ان کے ہر صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے آمین سین کچھ ایسا ہے کہ لاسٹ ٹو ایرز جو گزرے ہیں یا سعودی عرب میں جو مجھے پاکستان کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن جو سعودی عرب میں جس طرح سے جیسے کہ آپ کو پتائے کہ میں جدہ میں ہوں اور یہاں ایسا حال تھا اس وقت جدہ کیا مطلب پورے سعودی عرب میں ہی ایسا حال تھا کہ صرف اذان ہوتی تھی اور نماز گھر پہ فل لوگ ڈاؤن چل رہا ہوتا تھا اگر آپ کو یاد ہوگر آپ فلیش بیک میں جائیں تو حرم بالکل خالی ہوا کرتا تھا جو کہ کبھی میں نے پچھلے اپنے دس گیارہ سالوں میں حرم کو خالی نہیں دیکھا تھا اور حرم بالکل خالی تھا اور مسجد سے صرف اذان کی آواز آتی تھی ایسا کہ نماز بھی نہیں ہوتی تھی اور اذان میں بھی بلہ جاتا تھا اس طرح سے کچھ تھا اذان میں حیل السلامی علی الفلا کے بعد کہ آپ نماز گھر پہ یادہ کریں یہ جو لاسٹو ایئرز سے بہت عجیب سے گزرے تھے اس میں یہ تھا کہ جماعت بھی ہم گھر پہ کر رہے ہوتے تھے کہ میں نے خود عید کی نماز بھی گھر میں پڑھائی اور الحمدللہ تراوی بھی رمضان میں گھر پہ یادہ کی تھی بہت سارے لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا اور اللہ تعالی نے الحمدللہ ہم پر کرم کیا کہ اس کوویٹ کو دنیا سے تقریباً ختم ہی کر دیا اور میں شنگائی کی نیوز پڑھ رہا تھا وہاں پر دوبارہ سے لوگ ڈاؤن ہوا ہے تو یہ ہے کہ الحمدللہ مکہ مدینہ میں میں ویسے ہی دوبارہ رش ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے لوگ عمرہ کرنے آ رہے ہیں اس کی سٹنٹ کے ساتھ اور پوری طرح اب انشاءاللہ حج بھی پوری طرح سے اسی طرح ادا ہوگا جس طرح سے ہوتا ہے لاسٹ ایر ایسا ہوا کہ میری سیسٹر کی فیملی بھی دمام خبر میں تھی اور ان کی پوری فیملی کو کوویٹ ہو گیا تھا تو بس الحمدللہ سب ٹھیک ہو گئے تھے لیکن یہ کہ سیسٹر کی ڈیتھ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور وہ جو ٹائم تھا وہ میں آپ سے مطبع کس طرح شیئر کروں میں نہیں بتا سکتا مطبع وہ جو رات تھی اور وہ ٹائم تھا کس طرح سے گزرا ہے وہ مطبع بہت ایک تقلیف در جس کے اوپر بیٹی ہے جس کے اوپر ہوا ہے وہ ہی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے اور نہ دوسرا کوئی بندہ ہے جو ہے اس کو میرا نہیں خیال کے کیونکہ ابھی بہت سے لوگ کوویٹ کو ماننے کو تیار نہیں ہیں لیکن کوویٹ تھا ہوا آیا الحمدلہ چلا گیا مجھے ہوا پوزیٹیو ہوا ایون کے میں تھرڈ ڈوز بھی لگی ہوئی تھی اور جو ہے وہ الحمدلہ کچھ ایسا فرق نہیں ہوا مطبع صحیح ہو گئی تو یہ تھا کہ سسٹر کی ڈیتھ ہو گئی تھی پھر میں وہاں گیا دمام خبر کے بعد پھر وہ پیپر ورک پڑی ہے چار پانچ دن کے بعد ان کا نماز جناز ہوئا الحمدلہ 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 سعودی عرب میں رہتے ہوئے مجھے سعادت نصیب ہوئی کہ میں ان کا نماز جنازہ پڑا سکوں نماز جنازہ کے حوالے سے میں ایک بات کہتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زمان میں رکھے ایک دن تو سب کو جانا ہے تو میری یہی ایڈوائز ہوگی کہ آپ کی کسی پیارے کا اگر انتقال ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ان کا نماز جنازہ خود ادھر کریں نہ کہ امام کی ایک اپنی بات ہوتی ہے لیکن نماز جنازہ کی جو دعا جو آپ کی پیارے کے لئے آپ کے دل سے نکل سکتی ہے وہ میرا نہیں خیال کہ امام کے دل سے بھی نکلتی ہو امام کا ایک اپنا مقام ہے میں نے بہت سی جگہ پر نوٹس کیا کہ لوگوں کو نماز جنازہ کی نماز نماز جنازہ کی نماز میں اتنا کوئی ایسا وہ نہیں ہے پہلی تقبیر کے بعد جو پاکستان میں جو ہے وہ سنا پڑھی جاتی ہے اور یہاں پر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے سعودی عرب میں دوسری تقبیر کے بعد درشی پڑھا جاتا ہے درشی پڑھا جاتا ہے درشی ابراہیمی اور تھرد تقبیر کے بعد آپ کو جنازہ کی دعا پڑھنی ہوتی ہے جنازہ کی دعا یہ ہے سمپل سی دعا ہے تو یہ دعا میں اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں تو اس دعا میں جو ہے ساری چیزیں ہی کور ہو گئی ہیں ٹھیک ہے آپ ارام سے اس کا ترجمہ دیکھیں کہ میں ادھر بتاؤں گا تو لمبا ہو جائے گا تو اس میں دیکھیں اور اس میں ساری دعایں آ جاتی ہیں لیکن یہ کہ یہاں پر جو نماز جنادہ ہوتی ہے اس کی دعا لمبی ہوتی ہے اور اس میں اور بھی بہت ساری دعایں مانگی جاری ہوتی ہیں جیسے کہ حرم ہو گیا حرم میں بھی آپ کی نماز جنادہ میں دعا لمبی ہوتی ہے دعا کا جو ٹائم پیئرڈ ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے اس میں میکسیمم اور بھی دعا مانگ سکتے ہیں جو بھی ہے ٹھیک ہے بخير میں عالم نہیں ہوں میں اس بارے میں زیادہ نہیں ببات کر سکتا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود کوشش کرنے کے نماز جنادہ اپنے پیاروں کی عطا کہنے تو زیادہ بہتر ہے یہ تھا ایکسپریئنس جو لاسٹ ٹو ایرز کا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا آپ لوگوں نے کس طرح سے لاسٹ ٹو ایرز گزارے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا وہاں زیادہ سیڈ سٹوری تھی میرے حوالے سے اقیدان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی سب کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے توکیر احمد پر جاتا دیجئے انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ